بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائن میرے پاکستانیوں جو بجوڑ کا حادثہ ہوا اور ابھی تک ہمیں پوری طرح یہ بھی نہیں پتا کہ جو زخمی ہیں ان میں سے کتنے بچیں گے کیونکہ بڑی بری بڑے برے زخم ہیں ان کے لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ پچاس پاکستان کے شہری شہید ہو چکے ہیں اور اس کے اس کا جو فال آؤٹ ہے میں اس کے پر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو اثرات سارے پرانا قبائلی علاقہ اور اس کے بعد پختون خواہ کے اندر جو اثرات جا رہے ہیں میں اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا یہ جو بام دھماکہ دہشت گردی جو ہوئی تھی یہ آئیسل نے کی تھی جو ڈائشت سے کہتے ہیں یہ ٹی ٹی پی نے نہیں کی تھی اور اس کے اوپر چاند دن پہلے امریکہ کا صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جو سب سے بہترین طریقے سے آئیسل کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ہے طالبان گورنمنٹ یعنی وہ پریزیڈنٹ جو ان کا مخالف ہے افغانستان کے طالبان حکومت کا اس نے امریکہ میں بیان دیا ہے کہ جو اس وقت جو دہشت گرد گروپ ہے آئیسل اس کا جو صحیح معنی میں اس وقت جو اس کو ختم کر رہے ہیں وہ ہے طالبان گورنمنٹ اب میں یہ اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج ایک بیان پڑھا ہے جس سے مجھے خوف بھی ہے اور مجھے حیرت ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے لوگ اوپر لا کے ہمارے مسلط کیے گئے ہیں جنرل باجوہ نے کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو خواجہ آصف نے بیان دیا ہے وہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ پوری سازش کر رہا تھا جنرل باجوہ آتے ساتھ ہی پہلے ہمیں سیٹیں پوری نہیں لینے دی تاکہ ہم بلکل ایک کمزور کوالیشن گورمنٹ بنے اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی ہمارے گرانے کے پلان بن گئے تھے تو اس نے یہ نہیں کو لے کے آیا یہ جو آپ کے سامنے حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس نے پاکستان کا معاشی قتل کر دیا ہے عوام سے آج پوچھیں تنخواہدار لوگوں سے پوچھیں کہ ابھی یہ نیای ابھی جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں سوال ان سے پوچھیں کہ ہمارے دور میں تو تیل انٹرنیشنل مارکٹ میں ایک سو دس ڈالر بیلر پہ پہ پہنچ گیا تھا اور اب وہ اسیڈ ڈالر یا اس سے کم ہیں تو ہم ڈیٹھ سو روپے لیٹر پہ دے رہے تھے تو آج یہ ہر وقت جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں دو سو ستر پہ پہ پہنچ گئی ہیں کیا وجہ ہے اس کی تو یہ تو الیدہ بات ہے کیونکہ مہنگائی اس وقت لوگوں کو خاص طور پر بجلی کے بل یہ اب عام لوگوں کی پوائنچ سے باہر ہو گئے ہیں لیکن اور اس کا ذمہ دار وہ آدمی ہے جس نے سازش کر کے ایک گورمن کو گرایا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایکسٹینشن کے لیے ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے جو تیس سال سے اس ملک کو بھی لوٹ رہے تھا اور انہوں نے اس ملک کو ادھر پچھایا کہ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان ان کے دور میں آگے نکلا اس کے بعد بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے نکل گیا تو میں بجور پہ پھر آتا ہوں سوال یہ ہے کہ آج جو بلاول کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے بھی دہشت گردوں کے پیچھے ان کے پیچھے جا سکتے ہیں حملہ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس ملک میں جو بھی تھوڑا سا سمجھتا ہے یہ سارا تاریخ ہے اس خطے کی یعنی خطے کا مطلب افغانستان اور پاکستان کے قبالی علاقے وہ اس طرح کی اہم کانہ سٹیٹ پر نہ دے اگر اس سے کچھ بھی علم ہو کیونکہ ایک افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا آگسٹ دوزار اکیس میں تو یاد رکھیں کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ پرو افغان حکومت تھی کیونکہ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ڈیالوگ کروایا پاکستان وہ ملک تھا جس نے جس کے سب سے زیادہ تعلقات تھے اور سب سے زیادہ جو وہ جن جو قریب تھے ساری دنیا کے بلکہ ایلگرد بھی ہمسائیوں سے وہ پاکستان تھا اور انہوں نے ہمارے سے پوری حمایت کا اعلان کیا کہ وہ جو ادھر سے افغانستان سے دہشتگردی آ رہی تھی غنی حکومت کے دوران میں جس میں آئیسل بھی تھی جس میں ٹی ٹی پی بھی تھی جس میں بی ایل ای بھی تھا انہوں نے ہماری پوری انہوں نے فیصلہ کی ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے بدقسمتی سے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا ہماری حکومت چلے گئی اور اس کے بعد یہ جو لوگ آئے اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے سوچا ہی نہیں اس طرف ٹائم ہی نہیں دیا آج اگر بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں اندر افغانستان میں دہشتگردوں کے پیچھے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلا تو سوال اس کا ہے کہ یہ کتنی دفعہ افغانستان گیا ہے ساری دنیا کے چکر مارے کسی فورنڈ منسٹر نے اس ملک کا اتنا پیسہ نہیں خرج کیا دنیا کے چکر مارنے میں اور خاص طور پر امریکہ کا کسی نے اتنا پیسہ نہیں خرج کیا ایک دفعہ بھی یہ کابل گیا ہے جبکہ ہمارا ڈھائی زور کلومیٹر کا بورڈر ہے اور جبکہ ایک نئی حکومت آئی تھی جو پرو پاکستان تھی جو غنی حکومت تھی وہ پرو انڈیا تھی میں نے کانفرنسز کے اندر اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر موڈی کے سامنے اور میں آخری کانفرنس جو تاشکند میں ہوئی تھی جہاں ہندوستان بھی تھا اور افغانستان بھی تھا حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ان سے اچھے تعلقات کرنے کی میں گیا بھی کابل پریزیڈ غنی سے بات چیت کرنے کے لیے ان کو احساس دنوانے کے لیے کہ ہم ہم تو جو بھی حکومت ہوگی افغانستان ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھ لے اس کو پاکستان بھی بلایا اس کے باوجود اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان نے دس ہزار دس ہزار اپنے اس نے بورڈ یوز کیا تھا اپنے ہم نے لوگ بھیجے ہیں ملٹنٹس بھیجے ہیں جو مدد کریں افغانستان کے طالبان کی سب کے سامنے جھوٹ بولا اس نے تو وہ کھل کے ہمارے اگیس تھا ان کا جو جو سیکیورٹی اڈوائزر تھا وہ ہر روز پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا تھا کوئی ادھر سے ہمیں مدد نہیں ملتی تھی جب یہاں کوئی بھی دہشتگردی ہوتی تھی تو یہ جب حکومت چینج ہوئی تو ہمیں تو انہوں نے پوری کوپریشن کا کہا اور ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ ہم پورا فائدہ اٹھاتے اور جو بھی ہمارے مسئلے ہیں افغانستان کے ہم سوڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور وہ تیار تھے جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو ٹائم میں نہیں ملا میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت ہر دوسرے دن میں امریکہ پہنچا ہوتا ہے بلاور یہ کتین دفعہ قابل گیا ہے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ سارا ایریا جو ہمیں مسئلے بنے ہوئے دہشت گردی کو اس کو ختم کرتے نہ اس کے پاس ٹائم تھا کیونکہ اور یا پھر اس کے جو مارسلز تھے اس کے آقا تھے ان سے اجازت نہیں ملی نہ ہی ان کو اجازت ملی جو ہم نے روس سے سستہ تیل بات کر کے آگئے تھے صدر پوٹن نے ہمیں کہہ دیا تھا میٹنگ ہو گئی تھی پاکستان کی انرجی منسٹر اور ان کے انرجی منسٹر کی لیکن ان کے در سے اپنے آقاوں کے در سے نہ یہ روس سے تیل لیا ہم نے جبکہ تیل کی قیمت ایک سو دست ڈالر پہ پہنچی ہوئی تھی اور ہندوستان نے چالیس فیصد کنسیشن کے پر روس سے تیل لیا جبکہ وہ امریکہ کا ایلائی ہے ان کی سٹریٹیجک پارٹنشپ کے اندر ہے اور نہ ہی ان سے ان کے در سے نہ یہ وہاں گیا اس کا آج یہ نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آج وہ تعلقات ہیں کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ہم افغانستان کو اب یہ جو حملہ ہوتا ہے ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کوئی ہم نے صحیح معنی میں کوشش کی نہیں اس وقت کہ ہم یہ اب جو ٹرانزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک وہ حکومت جو ہمارے خلاف نہیں ہے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے یہ مسئلہ حل کر دیتے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کے مسئلہ حال ہو سکتا تھا اب اس کا فال اٹھ کیا ہے فال اٹھ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان نے سٹیٹپنٹ دی فضل الرمان کہتا ہے کہ ہماری ایجنسیز سوئی ہوئی تھی فضل الرمان صاحب جب ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو چھے سو چھے سو چھتیس پختون خواہ کے اندر دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں ہم کہتے جا رہے ہیں کہ ایجنسیز کا ٹائم بجائے انٹیلیجنس اصل میں تو دہشت گردی انٹیلیجنس ایجنسیز لڑتی ہیں بجائے ادھر ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ تو صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے جو تحریک انصاف کے گھروں میں رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے ان کے فون کو ٹریک کیا جا رہے ہیں جیو فینسنگ کی جا رہی ہے جس طرح ہم کوئی غیر ملکی ہم کوئی دشمن ہیں اور وہ جو کام کرنے والا تھا وہ کام کیا نہیں اس سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دہشت گردی اور خاص طور پر پختونخواہ کی پولیس کے اوپر سپیشلی جو پولیس کے اوپر اب اس وقت ان کا شہادتیں ہو رہی ہیں اب اس کا کون ذمہ دار ہوگا لیکن اس سے اور بھی آگے چلیں جو پختونخواہ کے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے پی ٹی ایم کیوں بنی تھی پی ٹی ایم یہ بنی تھی کہ جو ساری لڑائی جو وار آن ٹیرر اصل تو قبائلی علاقے میں ہو وہ اجڑ گیا لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے زکاة دینے والے زکاة دینے والے ہو گئے وہ سارے لوگ نکل مکانی کرنی پڑی لوگ اپنے گھروں سے نکل گیا جب واپس گیا گھروں میں بچا کچھ نہیں تھا سوات کے لوگوں سے ملاکان کے لوگوں سے بھی یہ ہوا وہ جب سارے نکلے وہاں سے باہر جب تک واپس گئے وہ بھی زکاة دینے والے زکاة لینے والے بچ بن گئے تو سب کو وہ یاد ہے بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں قربانیوں تو ساری اس علاقے نے دی سب سے زیادہ جو ایک تو آپریشنز میں طالبان اور ملٹری کے بیچ میں بچارے وہ پسکے اوپر سے ڈرون اٹیکس چار سو ڈرون اٹیکس کر دیئے ڈرون اٹیکس کا بھی جو سارا جو بدلہ لیا جاتا تھا وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اور پولیس کے اوپر دونوں طرف پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا تھا جبکہ حکمران ایک مو سے ہواس نہیں نکلتی تھی کیونکہ امریکی نہ نراض ہو جائیں کہ ڈرون اٹیکس کبھی ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جس ملک آپ کا جو جس کے لیے جنگ لڑے ہیں وہ آپ ہی کے اوپر حملہ کریں تو میں مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر جلدی سے قابو نہ پایا اور اسی طرح دہشتگردی بڑھتی گئی تو وہاں جو پختونخواہ کے لوگوں کے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑھتا جائے گا اور یہ ہماری مجھے میں کوئی ڈرانا نہیں چاہتا کسی کو لیکن اگر یہی غصہ بڑھتا گیا اور یہ اس طرف چلا گیا جو آگئی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی گئی تو کیا پاکستان آج کل کے دور میں جب معاشی طور پہ ہم ویسی ہمارا بدترین دور ہے کیا ہم یہ دہشتگردی کا مقابلہ کر لیں گے کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے اور کیا اس طرح کا فورن منسٹر اوپر بٹھا سکتے ہیں جو اس طرح کی پاگل پان والی سٹیٹمنٹس تھے جس کا جو بجائے مسئلہ حل کرنے کہ وہ اور مسئلہ گھمبیر کروا دے تو میں ایک تو مجھے آج اس کے اوپر خاص طور پہ مجھے یہ خوف سا آ رہا ہے کہ ہم یہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ان کی سوچ ہی کچھ اور ہے اور سوچ تمہارے سامنے آئی گئی ہے ایک تو آج شباز شریف نے ایک اور الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک اور سینسس کا شوشہ چھوڑ دی ہے بھئے مجھے یہ بتائیں کہ جب جب سے آپ آئے ہیں پندرہ مہینے پہلے تو کیا تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن اکٹوبر کے اندر ہونی ہے نیشنل الیکشن آپ کی ٹرم ختم ہونی ہے تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو سینسس جو بھی ہم نے کرنا اسے پہلے کریں یہ کور الیکشن بھاگنے کا انہوں نے راستہ نکال لیا دوسرا دونوں پختونخواہ کے اندر اور پنجاب میں غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں کیر ٹیکر پہلے تو وہ کیر ٹیکر ہے ہی نہیں کیر ٹیکر تو نیوٹرل ہوتی ہے وہ تو انہوں نے اپنی یہ ایک نون لیگ چلا رہی ہے پنجاب اور دوسرا وہ فضل الرمان اور وہ این پی چلا رہی ہیں پختونخواہ یہ تو کیر ٹیکر ہے ہی نہیں اور ان دونوں صوبوں کے لوگ جو ستر فیصد پاکستانی ہیں وہاں غیر آئینی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اور یہ اوپر بیٹھے رہے ہیں اور یہ ایک شوشہ اس کا اور یہ کہ جناب ہم سینسس کروانا چاہتے ہیں سیکیورٹی کا بھی شوشہ بنا لیں گے پنجاب کی چودہ میہ کی الیکشن انہوں نے اس لیے نہیں کروائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جی پیسے ہیں میں نے اس کو رشوت دینے کے لیے بہت پیسے ہیں لیکن ہمارے لیے پیسے نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے بیس ارب روپیہ نہیں تھا اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ پھر کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح ان سے نکلیں اور لوگوں کو پھر یہ جو رد عمل آنا ہے اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک اگر آ لوگ بچارے الیکشن کی انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہمیں جو جو انہوں نے لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے یعنی ایسے معاشی حالات عوام کے اوپر تو آئی نہیں ہے سارے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے ہیں بیروزگاری لے لو انڈسٹری بند ہو رہی ہے گروتھ ریڈ جب نیچے آتی ہے مطلب جب آپ کی دولت میں اضافہ جو چھے شارعہ ایک فیصد سے جو زیرو پہ آئی ہے تو اس کا مطلب بیروزگاری تو بڑھ نہیں ہے دولت کام ہو رہی ہے ملکی اور اس کے علاوہ مہنگائی جس سطح پہ پہنچ گئی ہے تو لوگوں کے حالات تو سب کو پتا ہے اب لوگ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے اب کیا کیا ہے اب دو قانون لے کے آ رہے ہیں ایک ہے سیکریسی ایکٹ اور دوسرا ہے پروینشن آف ایکسٹریم وائلنس ایک میں ہی کیا کر رہے ہیں کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی مثل میرے اوپر ایک ایک فوج کے ادارے میں انٹیلیجنس کے ادارے میں ایک آدمی میرے اوپر قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو مجھے پتہ اس نے کیا میں نے اگر اس کا نام لے لیا تو ویسے ابھی ہی انہوں نے میرے اوپر غداری کا کیس کر دیا ہے کہ یعنی میری جرت کیسے پڑ گئی کہ میں نے اس کا نام لے لیا ایف آئی آر کے اندر وہ ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی تو میں غدار بن گیا ہوں اب یہ ایک تو وہ کرنے جا رہے ہیں دوسرا سیکریسی ایکٹ میں کہ جناب یہ کسی کے گھر میں بھی گز جائیں گے انٹیلیجنس ایجنسی ہمارے گھروں میں تو گز ہی رہے ہیں میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا دروازہ توڑ کے چالیس لوگ اندر آ گئے گھر میں جو چیزیں پڑی لوٹی لوگوں کو مارا دھڑا اٹھا کے لے گئے خنسامے کو وہ جب مالی تھا دو تین ورکرز سب کو اٹھا کے لے گئے تو وہ تو ہوئی رہے ہمارے گھروں پہ اب یہ فیصلہ کیا سرچ وارنٹ کے بغیر اندر گھسیں گے کوئی چیز بھی اٹھا لیں گے میرے گھر جب آئے تھے تو اسلاح چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ اسلاح ملے ہمیں یہاں سے وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ لے کے جا رہے ہیں اپنی کمیزوں کے نیچے اسلاح اور وہاں اوپر چھوڑ کے چلے گئے اور اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو کسی کے گھر میں گھس کے توڑ کے چیزیں اچھا لوٹتے ہیں چیزیں چھوڑی کر کے لے جاتے ہیں تو آپ تو اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو یہ جو جس طرف آپ یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو تو یہ تو سیدھی کہہ دیں کہ جی آپ ہمارے غلام ہیں ہم آئے ہیں اوپر آپ کے آپ کے اوپر بیٹھنے آئے ہیں آپ ہمارے غلام ہیں ہم ایک ازاد ملک ازادی تو ویسی ختم کرتے جا رہے ہیں تو اب تو یہ انگریزوں سے بھی زیادہ بترین غلامی ہیں کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں پھر بھی آپ چوبیس گھنٹے میں کسی کو عدالت میں پیش کرتے تھے جب اگر آپ نے کسی کو اٹھایا ہے یہاں تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں عمران ریاض ابھی تک غائب ہے اس کو کوئی اسی دن ہو گئے ہیں کسی کو پکڑ سکتے ہیں ہمارے کئی لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے کوئی وارنٹی ہوتی کئی لوگوں کو اندر بند کیا ہوا ہے ان کے ابھی تک ایف آئی آئی نہیں کی ان کے اوپر تو یہاں تو کوئی کارون ہی نہیں ہے تو یہ اب ایک غلامی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں مکمل طور پہ کہ ہم اب ان کے غلام بن جائیں جو مو کھولے با اصل میں یہ ایک آزادی کے خلاف اب یہ قانون بنا رہے ہیں کہ آپ ایک قانونی طور پہ ہمیں غلام بنا لیں کہ ہماری کوئی آواز نہ ہو ہم کہیں نہ جا سکے تو میں اس پہ آخر میں صرف اپنی قوم کو یہ آج کہنا چاہتا تھا دیکھیں محرم کا مہینہ محرم میں ہم ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں محرم میں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ رائے حق کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اگر ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے وہ آپ کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پروانی ہونی چاہیے آپ کو آپ کو قربانی دینی چاہیے اپنی آزادی کے لیے آزادی رائے کے لیے آپ کو اپنے حقوق کے لیے انصاف کے لیے کیونکہ جب تک ایک قوم آزاد نہیں ہوتی دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا وہ میں بار بار آپ کو مولانا رومی کا وہ جو ان کی ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پرد دیئے تو کیوں چوٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو غلام زمین پہ رینگتے ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے پچیس کوڑ کی عبادی ہے آج مجھے بتایا ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے وہ جا کے بلاول بھٹو کتنی دفعہ امریکہ گیا ہے پتہ نہیں کتنے ہمارے ڈالر خرچ کی ہیں اس نے وہاں اور جب نرینر موڈی وہاں گیا تو اس کو ایسا انہوں نے جس طرح کا استقبال دیا اور اس کے بعد بائی لیٹرل ٹاک تھی ان دونوں کے بیچ میں امریکہ اور انڈیا پاکستان کو انہوں نے دہشتگرد بنا دیا کہ دھمکی دی کہ دہشتگردی بند کرو یہ حیثیت رہ گئی ہے ہندوستان جاتا ہے بلاول بھٹو جو ان کا فورن منسٹر اس کو ظلیل کرتا ہے میں نے کبھی کسی کانفرنس میں ایک ہوسٹ ملک جو ہوسٹ کر رہا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی ظلت تو کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ یہ ہماری حیثیت ہے کیونکہ غلاموں کی کیا حیثیت ہے تو میں آج آپ سب کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رائے حق کے لیے ایک ظالم کے سامنے اپنی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے لیکن ظلم کے سامنے جھکنے سے انہوں نے منع کی انہوں نے کہا میں اس سے بہتر ہے اور میں کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر ہے موت اور صدیوں تک ہر وقت جب مسلمان ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ان کو یاد آتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا سر کٹوا لیا یہ میں آپ کو ایک جو برطانیہ کی تاریخ ہے اس میں سے ایک واقعہ بتا دوں برطانیہ کا ایک ہنری اس کا نام تھا جو ان کا بادشاہ تھا اس کا بڑی قریب دوستی تھی ایک ایک جج تھا سیمیل بیکٹ وہ جو جج تھا اس کو وہ بنا دیتا ہے چیف جج چیف جسٹس بنا دیتا ہے ایک کیس چاہتا ہے کہ بادشاہ کہ یہ تم میرے لئے فیصلہ کرو اس کا اپنا دوست جو ان کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے نہیں یہ نائنصافی ہے وہ اس کو دھمکیاں دیتا ہے ڈراتا ہے دھمکاتا ہے دوستی جتاتا ہے سیمیل بیکٹ کہتا ہے میں نائنصافی نہیں کر سکتا آخر میں اس کو پانسی دلوا دیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے برطانیہ کے جج سارا جسٹس سسٹم یاد رکھتا ہے اس آدمی کو صدیوں تک جب بھی جج کھڑا ہوتا تھا تو اس کی بھی ذہن میں آتا تھا کہ سیمیل بیکٹ تھا پاکستان میں ججز دیکھے ہمارے ججز جسٹس کورنیلیس مسلمان تو نہیں تھے سب جوڈیشنی ان کو یاد کرتی ہے ریسپیکٹ کرتی ہے سب کو پتا تھا کہ انصاف کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آج بھی وہی دن ہے ہمارے ججز کے بیچ میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دو ججز کھڑے ہو گئے ہیں اس ظلم کے نظام پہ دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کے انسانی حقوق کے لئے اور وہ لوگ یاد کر رہے ہیں ان کو گھروں میں ان کی بات ہو رہی ہے میں آج اپنی جوڈیشنی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بلکل غلامی سے بجانے کے لئے آپ روک سکتے ہیں ہم تو کھڑے ہیں میں تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں نے تو اسے قبول نہیں کرنا کبھی اس ظلم کو نہ اس غلامی کو لیکن میں اپنی جوڈیشنی سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے آپ میں سے وہ لوگیں جو ایک وقت یاد رکھیں گے جو نام ہو گئے کہ جی وہ دیکھیں وہ آدمی جب یہ ملک کو غلامی کی طرف لے کے جا رہے تھے ملٹری کوٹس کی طرف لے کے جا رہے تھے یہ جن لوگوں نے گھڑوں میں گھس کے عورتوں کو بچوں کو بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر لوٹ لیتے ہیں رشتہ داروں کو کلیکٹیو پنشمنٹ کلیکٹیو پنشمنٹ صرف اسرائیل دیتا ہے فلسطینوں کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں کشمیروں کے خلاف دیتے ہیں ایف سی آر جو تھی جب انگریز حکمران تھا وہ دیتا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ کہ ایک ایک فرد اگر نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار پکڑ کے لے جاتے تھے لیکن ازاد معاشروں میں کوئی کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں ہوتی اور یہ ہمارے ہاں کھلے عام ہو رہی ہے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں تو میں اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی ازادی کے لیے لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا وہ تفل کیا کرے گا جو گھٹوں کے برچرے جو پہلے سے گرے ہوئے ہیں طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان ججز کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان صحافیوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں عرشت شریف ہمیشہ یاد رہے گا ہے اس قوم کو کہ اس نے بجائے یہ کہ اپنے ضمیر کا سعودہ کرے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اور وہاں اس کو شہید کیا گیا چار آج ہمارے بڑے بڑے صحافی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے بجائے یہ کہ وہ اپنے ضمیر کا سعودہ کرے اور یہاں ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے جلوں میں ڈالا ہے غلام حسین اور یا مقبول جان سمی ابراہیم اعاز امیر یہ لوگ ان کو یاد رکھیں گے کہ انہوں نے ضمیر کا سعودہ نہیں کیا یہ کھڑے ہوئے رائے حق پہ لیے اور یہی ہوتا ہے فرق انسانوں میں یہ ہے سارے اللہ کے نبی انصاف کے لیے سٹینڈ لیے انہوں نے مشکلیں برداشت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلیں برداشت کی انہوں نے مکہ میں جب ان کی ازادی رائے لیے گئے کہ ایک خدا ہے کتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائیں لیکن ہمیشہ ان کو اور ہمیں اللہ کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو اور ہم یہاں ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تماشا کہ سارا ملک کا اوپر گند اوپر بٹھا دیا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ مو کھولیں گے تو آپ کے گھر توڑ دیں گے آپ کو جلو میں ڈال دیں گے آپ کو ملٹری کوٹس میں ٹرائے کریں گے اور ہم ڈر کے ہمیں ڈرا ڈرا کے جناب کے بیڑ بکریوں کی طرح ہمیں رکھنا چاہتے ہیں یہ ہے وقت سٹینڈ لینے کا اور میں سب سے زیادہ آخر میں اپنی پارٹی کا کہ میری پارٹی کا یہ مشکل وقت جو آیا ایک طرح میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ نظر آیا اپنے لوگوں کا کہ کون کتنے پانی میں تھا کس کا کتنا نظریہ تھا کون اپیچونس تھے اور جن کو میں بالکل نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسے سٹینڈ لینے کے قابل ہیں کھڑے ہو گئے وہ مشکل وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے میری نہیں وہ نیچرل لیڈرز بن رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پارٹی میں میں الیکشن کرواؤں گا پہلے موقع پہ نیچرل لیڈرشپ نیچرل ہماری پولٹیکل لیڈرشپ نکلے گی اور یہ ہوگی انشاءاللہ وہ اصل تحریک انصاف جو اس ملک کے اندر جو ستائیس سال پہلے میں نکلا تھا انصاف کا عدل اور انصاف اس ملک میں سب سے پہلے قائم کریں گے پھر یہ ملک خوشحال ہوگا وہ انشاءاللہ وہ لیڈرشپ نکل رہی ہے پاکستان زندہ باد